بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ٹوڈے آل جوبز اینڈ اپ ڈیٹ کی طرف سے آپ ان کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو کراچی پورٹ ٹرسٹ میں تقریباً ساڑھے تین سو سے زیادہ سامع آئی ہوئے ہیں جس پر پورے ملک سے تمام امیدوار اپلائی کر سکتے ہیں چاہے وہ مرد ہیں چاہے وہ خواتین ہیں تو یہاں پر اپلائی کرنے کے لئے آپ ان کی جو عمر ہونی چاہیے اٹھارہ سے تیس سال ہونی چاہیے لیکن پھر بھی آپ ان کو پانچ سال کی ریایت ہے یعنی اٹھارہ سے پیتیس سال ہونا چاہیے تو بہت بڑا پروجیکٹ ہے اگر ان سیٹوں کو میں پڑھنا شروع کروں تو ہو سکتا ہے یہ ویڈیو دس سے پندرہ منٹ تک لمبی ہو جائے آپ ان کو میں سمپلی بتا دیتا ہوں یہاں پر اپلائی کرنے کے لئے جو آپ ان کے پاس ایجوکیشن ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے کم از کم پریمری میڈل میٹرک انٹر میڈیٹ بیچلر اور ماسٹر بی ایس یا اس سے زیادہ جتنی بھی ایجوکیشن ہے اس حساب سے یہاں پر سیٹیں آئیں ہیں بہت بڑا پروجیکٹ ہے یہاں پر آپ لوگ سیٹوں کی تداد بھی دیکھ ستے ہیں یہ والی جو جگہ شوک جاری ہے یہ سیٹوں کی تداد ہے آپ لوگ دیکھ ستے ہیں کہ کافی لمبہ چوڑا اس کا اشتہار ہے اور اس کے دو ان کے دو خانوں پر مشتبل ہے دروسی سرائر پر بھی یہاں پر اشتہار موجود ہے تو کراچی پوسٹ ٹرسٹ پر جو یہ ہے ہمیں آئیں ہیں یہ گورمنٹ جابز ہیں اور کافی اچھی یہاں پر سیلری ہوتی ہے اور یہ جو کراچی پوسٹ ٹرسٹ کا جو دپارٹمنٹ ہے یہ فائیڈرل دپارٹمنٹ ہے فائیڈرل کی جو بھی سیلری ہوتی ہے جو عام صوبہی لیول سے زیادہ ہوتی ہے تو اس پر آپ لوگ لازمی اپلائی کریں بہت بڑی بھرتی ہے تقریبا تین سو پچاسی تو میں نے ان کو گنا ہے لیکن اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں تو آپ لوگوں کو دوستو اس طرح کرتا ہوں اپلائی کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں باقی جو یہ اشتہار ہے نیچے لنک میں مل جائے گا ٹھیک ہے دوستو اور آپ لوگوں اس کا میں فارم بھی دکھا دیتا ہوں چلو میں آپ لوگوں کو پہلے فارم دکھا دیتا ہوں پھر اپلائی کرنے کا طریقہ بعد میں بتاتا ہوں تو اس کا فارم آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ فارم ہے یہ فارم بھی آپ لوگ کو لنک میں مل جائے گا اچھے سے آپ لوگ نے اس کو فیل کرنا ہے یہ پہلا حصہ ہے یہ دوسرا حصہ ہے جیسے انٹی ایس یا پی ٹی ایس کا فارم ہوتا ہے یہ بھی سیم ویسے ہی ہے اس کو آپ لوگ نے فیل کرنا ہے فیل کرنے کے بعد یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پتہ یہیں پر لکھا ہوا ہے سارا کچھ سارا کچھ یہاں پر دیا گیا ہے تو ابھی میں آپ لوگ کو اپلائی کرنے کا طریقہ دوستو بتا رہا ہوں اپلائی کرنے کا طریقہ آپ لوگ نے غور سے سننا ہے تاکہ آپ لوگ کو پھر کنفیوجن نہ رہے تو دوستو آپ لوگ اس کا فارم جو ہے میں بھی آپ لوگ کو لنک میں دوں گا آپ لوگ خود بھی کراچی پورٹ ٹرسٹ کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پی ٹی ایف شیپ میں تو اپلائی کرنے کے لئے آپ لوگ کے پاس یہ فارم کو آپ لوگ نے فیل کرنا ہے فیل کرنے کے ساتھ اس کے ساتھ آپ لوگ نے اس کے اوپر ہی جتنے رکوائر فوٹوز ہیں وہ ساتھ میں بھیجنے ہیں آپ لوگ نے اپنا نمبر جو ہے نا وہ کنورس ہیں وہاں نہیں دینا اور ساتھ میں آپ لوگ نے ایک ایک کاپی آپ لوگ نے اپنے ایڈیوکیشنل ڈاکومنٹ اگر تجربہ ہے تو اس کی اور ایڈی کارڈ سمیت آپ لوگ نے بھیج دینا ہے اندر دیئے گئے پتے پر پتہ اندر مجود ہے آپ لوگ بتا دوں ان کی کارڈ آئے گی جس دن کار آپ لوگ جو ان کی کارڈ آئے گی تقریباً ایک ہفتہ پہلے آئے گی پھر ان کا ٹیسٹ ہوگا ٹیسٹ سنٹر اس کے دیکھ لیتے ہیں کہ اگر فارم پر مجود ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ اس کا جو ٹیسٹ ہے گا وہ کراچی میں ہی ہوگا تو آپ لوگ میں دکھا دیتا ہوں جو اس کے ٹیسٹ سنٹر ہے انہوں نے کہاں کہاں رکھے ہوئے تاکہ آپ لوگ کو پھر پروپرم نہ رہے تو یہاں پر جو انہوں نے پرویجنل سیلیکشن دوستو انہوں نے جو ٹیسٹ سنٹر یہاں پر شو تقریباً نہیں کیے لیکن میں آپ لوگ کو پتا دوں جو اس کا زیادہ چانس ہے ٹیسٹ کا وہ آپ لوگ اگر لہور میں ہے تو ہو سکتا ہے کہ پنجاب والے لہور جائیں اسلام آباد والے لولپنڈی جائیں کے پی کے والے پشاور جائیں بروچستان والے کوئٹہ جائیں جیسے صوبائی دارل حکومت ہے وہیں پہریہ آپ لوگوں کو بلائے جائے گا کراچی یعنی سندھ کے جتنے بھی امیدوار ہیں وہ کراچی میں ٹیسٹ دیں گے یا پھر ہو سکتا ہے آل پاکستان کراچی ہی جائے کیونکہ انہوں نے سینٹر شو نہیں کی لیکن زیادہ چانس جو نا صوبائی دارل حکومت میں ان کے سینٹر موجود ہو سکتے ہیں اور مزید جو ان کی ہدایات ہیں آپ لوگوں نے یہاں پر فارم پر اچھی طرح پڑھ لینا ہے یہ دیکھ رہے ہیں اور اس جگہ کو آپ لوگوں نے لازمی ٹک کر لینا ہے جو جو چیزیں میں نے اٹائچ کی ہیں یعنی کہ یہ پہلے میں بتا رہے ہیں میں نے اپنی اپلیکیشن کو ٹھیک سے لکھا اور آپ لوگوں نے یہاں پر ٹک کر دینا ہے ٹھیک ہے دوستو اور امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ جوب آپ ڈیٹ پسند آئی ہوگی بہت بڑی بھرتی ہے آپ لوگوں نے لازمی اس پر اپلیک کرنا ہے اگر آپ بھرتی پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں اس طرح کی ملک بھر کی لیٹس جوب آپ ڈیٹ دیتا رہتا ہوں تو اس ٹائم مجھے دیں جانا ملتے ہیں ایک اور جوب آپ ڈیٹ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ